اسلام علیکم ویورز ویلکم بیک ایک ہے ویلکم گیس لکھا ہوا ہے یا چیک آؤٹ پیج پر بھی جائے گا وہاں پر بھی یہ لکھا ہوگا تو تمام پیجز پر ہم اس کو چینج کر لیتے ہیں یہ بیسیکلی ہے آپ کا انڈیکس والے پیج پر تو یہاں سے ہم کافی کر لیتے ہیں اس پورے یہاں سے لے کے یہاں تک اس پین ٹیک جو سٹارٹ ہو رہا ہے یہاں تک اس کو ہم نے کافی کیا کارٹ والے پیج پر جاتے ہیں جو سورس کورٹ ہے جہاں پر کارٹ کا اس میں یہاں سے یہاں تک اس کو کارٹ دیتے ہیں اور اس کو پیسٹ کر دیتے ہیں کنٹرل اس کر کے سیف کرتے ہیں سیمیلی لائک دائٹ چیک آؤٹ پیج پر آ جاتے ہیں اور اس میں جو ہے اس میں بھی یہاں سے اس کو کارٹ کے اس کو پیسٹ کر دیتے ہیں تو لیس کر کے سیف کیا اور یہ جو ابھی ہم نے پیج بنایا تھا پچھلی پچھلی سے پچھلی ویڈیو میں اس کو بھی یہاں سے ویلکم گیسٹ اٹھاکی اس کو پیسٹ کر دیتے ہیں جو آلڑی ہم نے کاپی کیا ہوا ہے پیش پی کا بلاک تو اب تمام پیجز پر یہ شو ہونا شروع ہو جائے گا اس پیج کو ہمیں ریپلیس کرتے ہیں یہاں پر بھی آ جائے گا گو ٹو کارٹ پہ جائیں گے وہاں پر بھی آ جائے گا اور اگر چیک آؤٹ پہ جاتا ہے کوئی یا لوگ آؤٹ ہوتا ہے پر ایزمپل اور گو ٹو کارٹ پہ جاتا ہے چیک آؤٹ اور ریجسٹریشن والے پیج پر جاتا ہے تو وہاں پر بھی اور سوری وہاں پر اگر یہ سوری وہاں پر دینے کی ضرورت نہیں ہے وجہ یہ ہے کہ اس پیج پر دینے کی ضرورت نہیں ہے تو ہم نے انڈو کر دیا میں نے ٹھیک ہے اس کی پیج لیا وجہ نہیں ہے کہ جب یہ بندہ ریجسٹر ہو جائے گا تو لازمی بات ہے اس نے کسی اور پیج پر جانا ہے تو یہ پیج رہے گئے نہیں ابھی تو پیلال اس کو گیسٹیج رہنا ہے ہم پر ٹھیک ہے جی اور یہ چیزیں ہیں ٹھیک ہے جی تو that's it اب یہ ہو گیا اب نیکس ہم نے کیا کرنا ہے چونکہ ہمارے پاس ابھی آرڈرز آئیں گے جیسے ہی ابھی کوئی لاغ ان ہوتا ہے امین گو ٹو کارٹ پہ جاتا ہے چیک آؤٹ پر یہاں سے لاغ ان ہوتا ہے جیسے کہ ہمارے پاس ایک یوزر ہے اوپریشنل جی میل.کام لاغ ان ہوتا ہے اوکی یہ آ گیا تو اب یہاں سے اس نے آرڈر کرنا ہے میں پی آف لائن کے ذریعے یا ڈاریک کرے گا پی پول کے ذریعے ادروائز پی آف لائن پر فیلال ہم کام کر رہے ہیں اگر اس پر کلک کرتا ہے تو ہمارے پاس آرڈر آنا چاہیے تو آرڈرز کے اندر کیا ڈیٹیلز آئیں گے یہ سارا کچھ جو ہے اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے دو وزید جو ہے ٹیبلز کیریئٹ کرنے ہیں اپنے ڈیٹا بیس کے اندر جو کہ مائی شاپ کے نام سے ہے آپ اپنے پیش پی مائی ایڈمین کے اندر جا کی یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ مائی شاپ کا جو ہم نے ڈیٹا بیس بنایا ہے اس پروجیکٹ کے لیے اس کے اندر ہمارے پاس اور لیڈی پانچ جو ہے ٹیبلز موجود ہے برینڈز کارٹ کٹیگوریز کسٹمرز اور پروڈکس ابھی دو ہم نے اور کریئٹ کرنے ہیں دو ایک جو ہے تیبل ہم کیوٹ کریں گے کسٹمر آنڈر سکوٹ آ آ آرڈرز کے نام سے اور ایک ہم کریئٹ کریں گے پینڈنگ آرڈرز کے نام سے پینڈنگ آرڈرز کا جو ٹیبل ہوگا وہ ہماری لیے ہوگا یعنی کہ ایڈ میلے ہوگا اس ویب سائٹ کی جو کہ دیکھئے گا کس کس نئے آرڈر کیا ہے کیا قوائنٹیٹی ہے کیا انوائس نمبر کیا ہے یعنی کہ انوائس نمبر آرڈر نمبر یہ کیا ہے وغیرہ وغیرہ اور ایک جو ہے کسٹمر آرڈرز کا جو ٹیبل ہوگا وہ کسٹمرز کیلئے ہوگا ان کی آکاؤنٹس پہ ساری ڈیٹیز ڈسپلے ہوں گی کہ اس نے کیا آرڈر کیا ہے اس کا کیا سسٹم ہے پیک کیا ہے نہیں کیا وغیرہ وغیرہ یہ نوٹ پیٹ کی فائل میں سمپل سی میں نے یہ جو ہے وہ لکھی ہوئی اس کی ڈیٹیز کی کس طرح اور جو ہے ٹیبلز کریٹ کریں گے ٹیبلز پر آرڈرز نمبر ون ایک ٹیبل ہوگا کسٹمر آرڈرز کا اس کے اندر یہ سارا جو ہے فیلڈز ہم کریٹ کریں گے وان تو تری فور فائف سیکس سیون سیون فیلڈز اس کے اندر ہوں گے یا سیون کولمز ہوں گے پہلے والے میں آرڈر آئی ڈی دوسرے میں کسٹمر آئی ڈی پھر ڈیو آمانٹ انوائس نمبر ٹوٹل پروڈکٹس آرڈر ڈیٹ اور آرڈر سٹیٹ اسی ترتیب سے یہ سات کولمز ہم اس ٹیبل کے اندر کریٹ کریں گے اور پینڈنگ آرڈرز کا پینڈنگ آرڈرز کیونکہ یہ آرڈر سکور آپ نے لازمی دینا ہوتا ہے دو نیمز کے درمیان دو ورڈز کے درمیان کیونکہ مائسکل میں آپ جو ہے جب ڈیٹا بیس کریٹ کرتے ہیں تو اس میں آپ بیچ میں سپیس جو ہے نہیں دے سکتے دوسرے نمبر کا جو ٹیبل ہے جہاں پر یہ پانچ ڈیٹیلز آئیں گے پانچ کولمز ہم کریٹ کریں گے ایک کسٹمر آئی ڈی انوائس نمبر ترڈ پروڈکٹ آنڈر سکور آئی ڈی اور کوائنٹیٹی اور آرڈر سٹیٹس سٹیٹس that's it اب جاتے ہیں اور ایک پہلا جو وہ ہے I mean پہلا جو ٹیبل ہے وہ کریٹ کر لیتے ہیں کسٹمر انڈر سکور آرڈرز اور اس کے اندر جو فیلڈز ہے وہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آہ سیون فیلڈز ہم نے دینے ہیں وان تو تری فور فائف سیکس سیون سیون فیلڈز دیئے نمبر آپ کولمز اور یہاں سے گو پہ کلک کیا اب اس کے سیٹنگ کریں گے نمبر ون ہے آرڈر آئی ڈی آرڈر انڈر سکور آئی ڈی نمبر دو ہے کسٹمر انڈر سکور آئی ڈی کسٹمر کے آئی ڈی آئے گی ہے ہم پر نمبر ترد ہے ڈیو آماؤنٹ ڈیو انڈر سکور آماؤنٹ اس کے بعد ہے آپ کا جنابے والا انوائس نمبر انوائس انڈر سکور نمبر اور ٹوٹل پروڈکٹس ٹوٹل انڈر سکور پروڈکٹس کتنے پروڈکٹس اس نے جو ہے آرڈر کی ہے اور آرڈر ڈیٹ آرڈر ڈیٹ کیا ہے اور آرڈر سٹیٹس آرڈر انڈر سکور سٹیٹس پہلا والا انٹیجر رہے گا دوسرا والا بھی انٹیجر اور ڈیو آماؤنٹ جو ہے یہ بھی انٹیجر ہے ہنڈرڈ کی ویلیوز رکھتے ہیں انوائس نمبر بھی انٹیجر ہے ہنڈر تک ٹوٹل پروڈکٹس جو ہے وہ بھی انٹیجر ہے ہنڈر تک آرڈر ڈیٹ جو ہے یہ انٹیجر نہیں ہے یہ یہاں پر ہم اس کو آہ ٹائم سٹیم دیں گے ٹھیک ہے ٹائم سٹیم کا یہ جو ٹائپ ہے یہ دیں گے تاکہ اگزیک وہ ٹائم جو ہے ہم پر پی ایش پی کے معلی سے یہاں پر انٹر کریں گے اور اس کو بھی اب ہنڈرڈ ہی دے دے یا نہ دے تو کوئی ضرورت نہیں ہے اس کو ٹیکس دیتے ہیں ٹائپ آرڈر سٹیٹس کو اس کو بھی ہنڈرڈ ویلیو دیتے ہیں پہلا والا جو آرڈر آئیڈی ہے اس کو اس ٹیبل کے اندر یعنی کسٹمر آرڈرز کے اندر ہم اٹھو انکریمنٹ کریں گے چیک لگائیں گے اور یہاں سے پرائیمری کی دیں گے تاکہ ڈیپلیکیٹ نہ بنی اس میں اور that's all اب سمپل یہاں سے سیو پر کلک کریں تو یہ سیٹنگ ہو جائے گی اس ٹیبل کی ان کولمز کی اور اس میں ہمارے پاس آرڈرز آئیں گے اچھا یہ جو ہے اپنا آرڈر ڈیٹ کے اندر جو ہم نے وہ دیا ہے اس کو دینے کی ضرورت نہیں ہے جیسے کہ میں نے آپ کو کہا تھا اس کو میں اٹھا دیتے ہیں اور سیوال کر دیتے ہیں یہ ہو گیا کریئیٹ ٹیبل کسٹمر آرڈرز کے نام سے اب دوسرا ٹیبل بھی بنا لیتے ہیں پینڈنگ آرڈرز جو کہ ویب سائٹ کی آنر کیلئے ہوگا اس پر پانچ جو ہے فیلز ہیں گو ٹو کارڈ پر کلک سوری گو پر کلک کرتے ہیں اور یہ کریئٹ ہو گیا اب اس میں کیا کرنا ہے ہم نے سمپلی جو ہے کسٹمر آئی ڈی لینی ہے سیو کرنی ہے انوائس نمبر پروڈکٹ آئی ڈی کوئی انٹی ٹی اور آرڈرز سٹیٹس کسٹمر آئی ڈی تاکہ ہمیں پتا چلے کہ کون سا کسٹمر ہے تو اسی حصہ سے پھر کسٹمر کی ڈیٹیلز ہم وہاں پر ڈسپلے کر سکتے ہیں اپنے پیش پر اور انوائس نمبر ہمیں چاہیے تاکہ پتا چلے کہ انوائس نمبر کیا ہے تو کسٹمر کے پاس بھی ہوگا ہمارے پاس بھی ہوگا تو پھر ہم اس کو میچ کر پائیں گے تاکہ آگے اگر اس نے آرڈر کمپلیٹ کیا ہے پیسے میں سے مطلب پیمنٹ کر دی ہے تو پھر ہم اس کو کنفرم کر سکتے ہیں اور پروڈکٹ آئی ڈی کر دیتے ہیں نیچے پروڈکٹ آئی ڈی یہ بھی ہمیں پروڈکٹ آئی ڈی چاہیے کہ ہمیں یہ پتا چلے کہ کون سا پروڈکٹ ہے تاکہ ہم وہ ڈیلیور کر سکے یا ویب سائٹ آن اور جو اس کو ڈیلیور کر پائے گا اور کوائنٹیٹی جو ہے ہم کیو ٹی وائی لگ دیتے ہیں سمپلی کیونکہ کوائنٹیٹی میں یہ ہوگا کہ ہمیں پتا چلے کہ پروڈکٹ کو کتنی جو ہے وہ ہے آمین کی اس کی تعداد کتنی ہے کتنی تعداد میں چاہیے اور آرڈر سٹیٹس دے دیتے ہیں سب سے لاسٹ والے میں آرڈر انڈر سکور سٹیٹس یہ اس میں بھی ہوگا اور کسٹمر کے پاس بھی ہوگا اس کو ٹیکس رکھ دیتے ہیں انڈریٹ کوائنٹیٹی انٹیجر انڈریٹ یہ ٹین اور پروڈکٹ آئی ڈی بھی ٹین یہ بھی ٹین اور یہ بھی ٹین اور اس میں کوئی جو ہے اٹو انکریمنٹ اور پرائیمری کی کی ضرورت نہیں ہے سیوال پہ کلک کیا اور یہ ٹیبل بھی کریئٹ ہو گیا آپ کا پینڈنگ انڈر سکور آرڈر کے نام سے تو یہ ٹیبلز یہاں تک ہے ابھی آگے بھی اگر ٹیبلز کی ضرورت پڑی گی وہ بھی ہم کریئٹ کریں گے لیکن فلحال چونکہ ہم آرڈر سکی اوپر کام کر رہے ہیں تو ابھی ہم یہی تک محدود ہیں اب جیسے کوئی سپے آف لائن پہ کلک کرے گا تو نیکسٹ ہمارے پاس کیا آئے گا آرڈر آئے گا اور آرڈر ہمارا اس ٹیبل میں جائے گا اس میں بھی اور اس میں بھی کچھ ڈیٹیلز میں جائیں گی کسٹمر انڈر سکور آرڈرز میں اور کچھ جو ہے پینڈنگ آرڈرز میں تو یہ کام ہم نے کرنا ہے اپنے آنے والی ویڈیو میں اس کے لئے پی ایش پی کا جو ہے سکرپ بھی کریں گے ایک پیج بھی کریں گے order.php order.php کا پیج بھی کریں گے اور یہ پیج کے اندر یہ جو پیمنٹ آپشنز کا پیج ہے اس میں بھی کچھ چینجز ہمیں کرنے پڑیں گے تاکہ جو ڈیٹیلز ہمیں چاہیے وہ ہم پھر حاصل کر سکے تو that's it نیکس ویڈیو میں آتے ہیں اور اس کو آگے لے کر بڑھتے ہیں